فیضابہ دھرنا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی مسترات حکومت کو نیا انگوائری کمیشن بنانے کے ہدایت سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو تحریک لے بیک کی پندرہ لاکھ کی فورن فنڈے کا دوبارہ جائزہ لینے کا حکم چیف جسٹس سے کہا جاننا چاہتے ہیں فیضابہ دھرنے کا ماسٹرمائن کون تھا ذمہ دار کا پتہ لگانے کی بجائے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے سب کو ذمہ دار ٹھیرا دیا آنکھوں میں دھول جھوکی تاکہ کسی کے خلاف کاروائی نہ ہو کینڈا سے ایک شخص آیا ملک کو یرغمال بنایا سب کو چتل پتل کر کے چلا گیا اس شخص کو امپورٹ کرنے کا مقصد کیا تھا کیا وہ حکومت کا تخلا پلٹنے آیا تھا اس کے آنے جانے کے پیسے کس نے دیئے کسی نے ایک ریڈین حکومت سے اس کی تحقیقات کا کہا کیا پاکستانی کینڈا جا کر ایسے دھرنے دے سکتے ہیں عدالت وزارت دفاع آئی بی پی ٹی آئی اور ایم کی ایم کی درخواستیں واپس لینے کے بنیاد پر خارج کر دی وزید سماعت پندرہ نویمبر تک ملتوی جیو اور ڈان کو دیفنس اور کنٹونمنٹ ہاؤزن میں کیوں بند کیا تھا چیئمن پیمرہ سے چیف جسس سپریم کورٹ کا سوال پوچھا کیا ابھی جیو اور ڈان کی نشریات دیفنس اور کنٹونمنٹ میں بند ہیں چیئمن پیمرہ نے جواب دیا نہیں اب ایسا کام نہیں ہوتا سابق چیئمن پیمرہ افسار آرم نے بتایا کہ جنرل فیض حمید نے نجم سیٹی کا پروگرام بند کرنے کی بات نہ ماننے پر انہیں اہدے سے ہٹوا دیا جیو اور ڈان کی اصل نمبروں پر بحالی بھی ان کا جرم تھا جبکہ لوگوں کو احتجاج پر اکسانے والا ٹی وی چینل بند کیا تو جنرل فیض حمید نے فون کر کے اسے کھولنے کے لئے دباؤ ڈالا چیف جیسس نے پوچھا کمیشن بنا تو کیا وہاں ان لوگوں کے سامنے بھی یہی بولیں گے جن پر الزام لگا رہے ہیں اب سار آرم نے کہا کہ وہ تب بھی یہی بیان دیں گے چیئمن پیمرہ سلیم بیک سے عدالت نے پوچھا کہ آپ کو نظر سانی درخواست دائر کرنے کا کس نے کہا تھا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ چیئمن پیمرہ کو کسی خفیہ طاقت نے نظر سانی درخواست دائر کرنے کا کہا ہوگا اور اس وقت چیئمن پیمرہ تٹھ پتلی بنے ہوئے تھے فیضاباد دھرنا کیس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا دو بڑی واقعات ہیں اس دھرنے کے جو آپ کو ماسٹر مائنڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں ایک تو وہ کہ ایک شخص جو ہے انسسٹ کرتا ہے کہ میں اس میں گواہ بنوں گا اس ایگریمنٹ کے اوپر ہے جنرل فیض اسرار جنرل فیض صاحب اسرار کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ جب تک میں سائننگ کروں گا آپ کا یہ معاہدہ جو ہے کامیاب نہیں ہوگا اسی طرح بات ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ اتنے والوں کے اتنا لاد پیار تھا کہ ان سب کو جو ہے گھر جانے کے لیے پیسے دیئے گئے فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید ہے رہنمان نون لیگ اور سابق وزیر اتفاق خواجہ اسف کی پروگرام کیاپیٹل ٹاک میں دو ٹو گفتگو کہا دھرنے والوں کے ساتھ معاہدے میں جنرل فیض حمید کے بطورے گواہ دستخط اور دھرنے والوں کو پیسے دینے کا واقعات واضح کرتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ جنرل فیض ہی تھے غزہ اور مصر کے درمیان رفا بورڈر کراسنگ انسانی بنیادوں پر کھول دی گئی اسی سے زائد شدید زخمی کو مصر منتقل کر دیا گیا پانسو غیر ملکی پاسپورٹ ہولڈرز کا انخلال جاری قطر کی سالسی میں امریکہ کی تعاون سے مصر حماس اسرائیل کے درمیان موہدہ تاہم کراسنگ کب تک کھلی رہے گی اس بارے میں تفصیل سامنے نہیں آئی پاکستان کی جانب سے بھیجی گئی امداد رفا کراسنگ سے غزہ پہنچ گئی غزہ کے اسپتالوں کے لیے فوری طور پر اندھن کی فراہمی کیا پی غزہ میں انٹینٹ سیویس ایک بار پھر بن چھبیس روز سے جاری اسرائیلی حمل میں شہید فلسطینیوں کی تعداد آٹھ ہزار چھے سو سے زیادہ ہو گئی تیس ہزار سے زائد زخمی جب آلیا کے پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمبارے کے بعد اسرائیلی فوجی ترجمان نے صفاقیت کی انتہا کر دی امریکی ٹی وی میں اس بار نے آڑے ہاتھوں لیا سوالات کی بوچھاڑ کر دی تو اسرائیلی ترجمان نے خواتین و بچوں کی موجودگی کا اطراف کر لیا پناہ گزینوں کی شہادت پر کہا یہ تو جنگ کا علمیہ ہے ہم نے تو پہلے کہا تھا یہاں سے چلے جاؤ ہماس کمانڈر کی شہادت کی تصدیق سے بھی انکار کر دیا جب آلیا کیمپ شب تک پچاس افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ساڑھے تین سو زخمی سینکڑوں کے منوے پر دبے ہونے کا خدشہ اسرائیلی فضائیہ کے دوسرے روز بھی بمباری رہائشی بلوک مکمل تباہ غزہ میں ہماس سے لڑائی میں چوبیس گھنٹوں میں چودہ فوجی مارے جا چکے اسرائیلی فوج کا اطراف سامنے آ گیا ہماس کا کہنا ہے کہ جب آلیا پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں سات یا غمالی بھی مارے گئے اسرائیل کا غزہ پٹی میں رات بھر زمینی آپریشن ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ یمن کے حوسیوں کے میزائل حملوں کے بعد اسرائیل نے میزائل بردار کشتیاں بوہرہ احمر میں تائینات کر دیں سلطنت امان نے اسرائیلی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کر دیں اڈیالا جیل کے آٹھ کمرے چیئرن پی ٹی آئے کے زیرے استعمال ہیں علاج کے لیے نو ڈاکٹرز ڈیوٹی پر ہیں ٹی وی پر انہیں دس چینل دکھائے جاتے ہیں چیئرن پی ٹی آئے چینل خود نہیں بدل سکتے اس لیے ہر گھنٹے بعد چینل تبدیل کر دیا جاتا ہے بیٹ، میٹرس، اخبار، ورزش کے لیے سائیکل، ووک کے لیے بیس فٹ کا سہن بھی چیئرن پی ٹی آئے کو حاصل ہے کھانا پکانے کے لیے باوچی دستیاب ہے جو سابق وزیراعظم گون کی خواہش کے مطابق کھانا پکا کر فراہم کرتا ہے حکومتی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ملک بھر میں غیر قانونی غیر ملکیوں کی ملک بدری کا آپریشن گرفتاریاں اور کیمپوں میں منتقلی جاری اسلام آباد میں پولس کا ای الیون میں آپریشن متعدد غیر قانونی غیر ملکی تھانا گولڑا منتقل راولپنڈی میں مقامی تھانوں کے قوائف کے مطابق غیر قانونی مقیم افغانیوں کی تلاش جاری چونسٹھ غیر قانونی افغان باشدوں کو دو بسوں میں افغانستان بھیج دیا گیا اڈیالا جیل میں قید افغان پناہ گزینوں کی دستاویزات کی جانچ پرتال کراچی میں صدر کے قریب غیر قانونی مقیم چار غیر ملکی گرفتار چمن کے مختلف علاقوں سے درجن بھر غیر قانونی تاریکین وطن زیر حراست چمن بوڈر سے پیدل آمد و رف کے لیے لوکل دستاویز سسٹم منسوخ پاسپورٹ کے بغیر پیدل آمد و رف معتل بوڈر پروسنگ ویزا پاسپورٹ پاکستانیوں کے لیے بھی لاغو کر دیا گیا وزارت داخلہ کے مطابق غیر قانونی مقیم ایک لاکھ چالیس ہزار تین سو بائیس افراد رضا کارانہ اپنے ممالک واپس جا چکے ہیں بلوچستان کے نگران وزیر اطلاع جان انچکزائی کا کہنا ہے کہ آپریشن کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ہے صوبہ میں ابھی تک غیر قانونی مقیم سو افراد کو رہست میں لے لیا گیا سن سے ایک ہزار افراد تین کے ذریعہ آ رہے ہیں جن کو چمن سے ملک بدر کریں گے پنجاب سے آنے والے کافلے بھی بلوچستان کے راستے ملک بدر ہوں گے جالی سناختی کارٹس کو منصوب کیا جائے گا افغان باشندوں کی واپسی کامل سبوتاج کرنے کا گھناونا منصوبہ بے نکاب ہو گیا ذرائع کے مطابق ملدشمن قوتوں نے چمن اور سپن بولدک میں پور تشدد احتجاز سے انتشار پھیلانے کا منصوبہ بنایا ہے کیمپس میں یا نقلو حرکت کے دوران شرنگیزی کی جائے گی مصموم مناسقوں سیکیئرٹی اہلکاروں کی افغانوں سے زور زبدستی کی تصاویر ویڈیو بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے ان تصویر اور ویڈیوز کو پاکستان کی خلاف بطاعت پروپیگانڈا استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستانی سائٹ پر کراسنگ پوائنس پر افغان باشندوں پر فائرنگ کا بھی منصوبہ ہے گھناونا منصوبے کا مقصد انخلاق کامل سبوتاج کر کے پاک افغان تشیدگی بڑھانا ہے پجاب کے نگران حکومت نے صوبے پر میں سماغ میرجنسی نافذ کر دی ہے ایک ماہ کے لئے تمام سرکاری انیجی سکولز میں ماسک بہننا لازمی قرار نگران وزیر علی محسن نقفی کے عوام سے بھی ماسک استعمال کی اپیل کہا تاویراتی کام کے دوران میں ٹی ریت ملبے پر چھڑکاؤ نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے سماغ کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار پنجاب حکومت کو ٹھہرایا تھا فوری سماغ ایمرجنسی نافذ کرنے کی حرائت کی تھی دوسری جانے باہرین محولیات کا کہنا ہے کہ اسکولوں کی چھٹی اور ٹرانسپورٹ بندس سے فرق نہیں پڑے گا ستمبر کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں بشلی پچپن پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی دخواست پر نیپرا میں سماک اضافہ سے بشلی سارفین پر آٹھ ارب سینٹس کرو روپے تک اضافی بوچ پڑ سکتا ہے بشلی کے قیمت میں اضافہ کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا آئیم ایف کا جائزہ مشن گل پاکستان کے دورے پر آئے گا دو ہفتے پاکستان میں رہے گا اس طوران آئیم ایف وفد بزارت خزانہ تونہائی ریگلیٹری اداروں سٹیٹ بینک ایف پی آر اور صوبائی حکومتوں سے مزاقرات کرے گا ذرائع کے مطابق بیرونی فائننسنگ پر پاکستان کو اپنے پزیشن واضح کرنی ہے آئیم ایف وفد باکستان کے لئے ستر کلون ڈالر کے اگلی کیس دینے کی سفارش کرے گا فیض آباد دھرنا نظرستانی کیس کی سامات کے دوران چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کا اجاز الحق کی وکیل سے مقالمہ کہا کہ وہ زیاء الحق کو صدر نہیں مانتے آئندرس عدالت میں زیاء کو دوبارہ صدر مت کہیے گا اجاز الحق کے وکیل نے کہا کہ آئین میں درج ہے زیاء الحق صدر تھے چیف جسس نے کہا کہ زیاء الحق نے آئین میں لکھوایا کہ وہ پانچ سال کے لئے صدر ہیں زیاء الحق باہت شخص ہے جس کا نام آئین میں لکھا ہوا ہے وقت کا نہیں معلوم ہوتا لیکن زیاء نے لکھوایا کہ وہ صدر ہے ایٹرنی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ اٹھاوی تمیم میں زیاء الحق کا نام آئین سے نکال دیا گیا الیکشن کمیشن نے تحریک لبے کی فورن فنڈنگ کو پیڈٹس لکھا الیکشن کمیشن خود مان رہا ہے کہ پندرہ لاکھ کی فورن فنڈنگ ہوئی رقم بھیجنے والے نے اگر کہا تھا کہ اس کا نام ظاہر نہیں کرنا تو وہ رقم واپس کر دیتے پاکستانی قانون تو ایسی رقم لینے کی اجازت نہیں دیتا فیضاباد دھرنا نظرستانی کے اس قسمات کے طاران چیف جسٹس قاضی فائدی ساکہ الیکشن کمیشن کے وکیل پر ادھار برہمی ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن کو سرفیہ بتانا تھا کہ ایک جماعت بطور سیاسی جماعت ریجسٹر ہو سکتی تھی یا نہیں ایک بیرون ملک رہنے والا شخص پارٹی کیوں ریجسٹر کروائے گا ایک ہی رات میں پارٹی کیسے ریجسٹر ہو جاتی ہے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اوپر سے حکم آیا تھا نگراہ وفاقی وسیر داخلہ سفراز بکتی نے کہا ہے کہ بین پی مینگل نے لاپتہ افراد اور ڈیت سکوٹ کے معاملے پر دھرنا دیا ڈیت سکوٹ وہ ہیں جنہوں نے پانچ ہزار سویلین قتل کیے بی ایل اے نے دو ہزار دس میں ساری قتل و غارت قبول کی ہم نے ان تنظیموں سے افتر مینگل کو نہیں چھوڑا وہ خود جھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی سینٹ میں سارے خیال کرتے ہوئے سرفراز بکتی کا کہنا تھا کہ بین پی مینگل حکومتوں کا حصہ رہی ہے اس وقت انہیں فورمز کو استعمال کرنا چاہیے تھا بگران مزیرالہ سندھ جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر کا کراچی کے مختلف علاقوں میں تعلیم اداروں سرکاری دفاتے رو تھانوں کی اچانک دورے لانڈی کے سرکاری سکول میں ناکس انتظامات پر ایکشن لیتے ہوئے چیف مانیٹرنگ آفیسر، ہیڈ ماسٹر اور ڈائریکٹر سکولز کو موطل کر دیا بگران مزیرالہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت تعلیم کے لئے 27 فیصد بجٹ مختص کرتی ہے سوبے کا تعلیم کا بجٹ کہاں خرچ ہوتا ہے کچھ معلوم نہیں مقبول باکر کا لانڈی پلیس ٹیشن اور ٹرافک سیکشن زلہ کرنگی کا بھی دورہ لگران مزیرالہ سندھ کی حکام کو منشایت کی خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت مقبول باکر کی کراچی مینسپل کمیشنر کو تمام نالوں کی صفائی کروانے کی بھی ہدایت کراچی کے علاقے سعود آباد میں آر سال کے بچے کا قاتل اس کا باپ نکلا ملزم گرفتار پولیس کو بیان میں ملزم نے بتایا کہ بچے کو پیورش کے لیے اپنے دوست کو گوت دے رکھا تھا بیٹا اسے پاپا نہیں بولتا تھا اس لیے تیش میں آ کر سترہ اکتوبر کو تشدد کر کے قتل کیا اور گمشدگی کا مقدمہ درش کرا دیا مری میں خواتین کو چھیڑنے سے منع کرنے پر عباس نوجوانوں کا پولیس چوکی پر حملہ پولیس اہلکاروں پر تشدد کون سے بزخمی ملزمان نے اہلکاروں سے سرکاری اسلاح موبائل فونز چھین لی اتھانا مری پولیس نے آٹھ نامزد اور دیس نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے کراچی کے علاقے سرجانی ڈاؤن میں نوجوان کا قتل مقتول حسیب گلستانی جہر میں موبائل کے دکان پر ملازم تھا ملزمان نے حسیب کو گھر کے قریب موڈر سائیکل سے گرایا اور گولیاں ماری ملزمان نے مقتول حسیب سے اس کا موبائل فون اور نکت رقم نہیں چھینی باقی کی تفتیش جاری زلاقرم میں نو روز سے قبائلی جھڑپے جاری گزشتہ رات ہونے والی جھڑپوں میں چھے افراد جامحاق دس زخمی ہوئے گزشتہ نو روز کے دوران جامحاق افراد کی تعداد پچپن اور ایک سو پانچ زخمی ہوئے چار مقامات پر فائر بندی چار دیگر مقامات پر جھڑپے رکھانے کی کوششیں جاری سابق وفاقی وزیر ساج توری کہتے ہیں کہ موبائل فون ساویس راستے کھولنا انٹرنیٹ بحالی اولین ترجیح ہے ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کا پارا چنار میں برت تشتد پر اتار تشویش علامی میں کہا ریاست پارا چنار میں امن و امان بحال کرنے کے لئے فوری اقدامات کریں سیکیورٹی فورسز کا جوپ کے علاقے سنبازہ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن چھے دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران دہشتگردوں سیکیورٹی فورسز میں فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا حالاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگرد کاروائیوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے غزہ میں اسرائیلی ارغمالی بھی فلسطینیوں جیسی موت اور تباہی سے دوچار ہوں گے ہماس نے خبردار کر دیا ہماس کے رانوما اسماعیل ہنیا نے کہا غزہ پٹی پر حملے صرف نیتن یاہو کر رہا ہے غزہ پٹی میں ارغمالی وہی تقالیف اور خطرات برداشت کر رہے ہیں جو فلسطینی عوام کر رہے ہیں فلسطینیوں کی آزادی تک خطے میں آمن اور استحکام قائم نہیں ہو سکتا دو ریاستی حل جس میں الخدس فلسطین کا دار الحکومت ہو اس پر مذاکرات کے لئے تیار ہیں اردر نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا اسرائیل سے اس کے سفیر کو بھی اسرائیل میں رہنے کا کہہ دیا سفیروں کی واپسی غزہ میں اسرائیلی بمباری روکنے سے مشروط کر دی ایران کے سپریم میدر آیت اللہ خامنائی کا مسلم ممالک سے اسرائیل کی بوائکوٹ کا مطالبہ تہران میں طلبہ سے خطاب میں کہا کہ مسلمان ممالک کو سیہونی ریاست سے معاشی تعاون نہیں کرنا چاہیے بلکہ تیل اور خوراک کی برامداد روک دینی چاہیے یاد رکھنا چاہیے کہ غزہ کی آبادی پر کون دباؤ ڈال رہا ہے غزہ کے لوگوں پر دباؤ ڈالنے والوں میں صرف سیہونی ریاست شامل نہیں جنوبی امریکہ کے ممالک بولیویا کولمبیا اور چلی کا اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان اسرائیل سے اپنے سفیر واپس بلا لیے غزہ پار مسلسل اسرائیلی بمباری کے تاران فلسطینی خواتین مہواری روکنے کی دواغ استعمال کرنے پر مجبور پانی اور پرائیویسی دونوں سے محروم خواتین کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ مہواری روکنے کی ٹیبلٹس استعمال کریں مہارین کے مطابق ان ٹیبلٹس کی ان کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں سینٹ میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور فوری جنگ بندی غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک شریع کے جرم قرار سینٹر اسحاد دار کی پیش کی گئے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ہولوکاست کے بعد کسی ریاست نے ایسا قتل عام اور جنگی جرائم نہیں کیے نگرام وزیر خارجہ جلیل عباس شلانی نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا سینٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ امت مسلمہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہم سفارتی محاص پر کچھ نہیں کر پا رہے سینٹر حافظ عبدالکریم کا عربی میں تقریر کر کے فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی سینٹر بہرمندنگی نے کہا کہ فلسطین کے لیے مالین داد کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے پاکستان نے فلسطین کے صفیر احمد جواد ربی کا فلسطین کی حمایت پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ کہا پچھس دن سے غازہ حالت جنگ میں ہے تقریباً چار ہزار بچے شہید ہو چکے جیت جلد انشاءاللہ فلسطین کی ہوگی مسجد اقسام ایک دن پاکستانی کو خوش آمدیت کہیں گے فلسطین آنے کی دعوت دیں گے گلگت بلتستان میں چھہتر وے یوم آزادی کی تقریبات جاری چنار باگ میں برشم کشائی کی مرکزی تقریب شہریوں کی شہدہ کی آدگار پر حاضری آرمی ہلی پیٹ جھوٹیال میں مرکزی پرید بچوں کا علاقائی دھونوں پر اکس روایتی پولو سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلے یوم آزادی کے موقع پر آج گلگت بلتستان میں عام تاتیر ہے برطانیہ میں کم سن لڑکیوں کی جنسی گرومنگ میں ملوث پانچ ملزمان کو ستر برس قید کی سزا گینگ لیڈر شاہد غنی کو بیس سال محمد غنی کو چودہ سال قید کی سزا حلسار علیزر اور مارٹن روڈ کو بھی سزا ہیں گینگ کی افراد پر بارہ اور تیرہ سال کی لڑکیوں کو نشاور مشروبات پلا کر جنسی استحزال کا الزام ثابت ہوا تھا دو ہزار بارہ کے بعد اپنی نوعیت کا واحد کے اس منطقی انجام کو پہنچ گئے